نمشکر دوستو وی پیڈ انٹرٹینمنٹ بھکتی چینل پر ایک بار پھر سے میرے سبھی بھائی بینوں کا بہت بہت سواگلے دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ مہتپنڈ وشے پر ہے جیہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کھرماس کی ملماس کی کیا ہوتے ہیں یہ کھرماس کیوں یعنی اشب دن مانا جاتا ہے کیوں ان دنوں میں شادی ویواح جیسے کارکرم نہیں کیے جاتے ہیں اور وہ کون سے کام ہے جو ان مہینوں میں کرنا سب سے ادھک فلدائی مانا جاتا ہے سب کچھ بستار میں جانے گے دوستو تو ویڈیو آن تک اور اتحان سے ضرور دیکھئے گا ہندو دھر میں کھرماس کا بہت ہی ادھک محتوی ہوتا ہے دوستو کیونکہ یہ دن باقی دنوں سے بلکل الگ ہوتے ہیں جیہاں دوستو اگر میں کھرماس کے نیموں کی بات کروں تو کھرماس ایسا ماہ ہے جو دان اور پنیا کا سروادک فلد دیتا ہے اس مہینے میں آپ جتنے ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں جیسے کی آپ انہیں گرم کمل دے سکتے ہیں گرم کپڑے دے سکتے ہیں ان کے ضرورت کی چیزیں انہیں کھانے کا دان کر سکتے ہیں اس پرکار کے کام کرنا بہت ہی ادھک لابدائک ہوتا ہے اس ماہ میں صحت اور سمردی کے لیے ہر روز صبح سوری کو جل چڑھانے کا نیم بنائے سوری ادھے سے پہلے اٹھ کر نہا لیں اور چڑھتے سورج کو اردھ دیں اس سے منوانشت فل ملتا ہے جیہاں دوستو کھرمانس کے مہینے میں گو سیوہ کا وشیش مہتویس دیے گائیوں کو گڑھ ہرا چنہ بھی کھلا سکتے ہیں آپ سمبھو ہو تو آپ گائی کی مورتی بھی گھر پر یا پھر تصویر گھر پر اوشیہ لاکر اس کا بھی پوجن کر سکتے ہیں پورے ماں گائی کی پوجا ضرور کریں ایسا کرنے سے بھگوان شریف کرشن آپ سے پرسند ہوگے آگے کی جانکاریاں دھیان سے سنیے گا دوستو کھرمانس میں کنچی جو آپ کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے جیہاں دوستو ویوہائی کاریاں گریپ رویش بھومی پوجن منڈن تلکوت سب ایسے کاریاں آپ کو اس میں نہیں کرنے ہیں جیہاں دوستو اگر آپ نے یہ کاریاں کھرمانس میں کیے تو اشفل ملتا ہے اب دوستو بات آتی ہے کیا کرنا بہت ہی اتم ہوتا ہے جیہاں دوستو کھرمانس میں بھگوان وشنوں کی پوجا اتینت ہی لابکاری ہے مال لکشمی کا آگمن ہوتا ہے تلسی پوجا کرنی چاہیے شام کو تلسی کے پودے پر گھی کا دیپک اوشے ہی جلائے سبے کے جو پوجا کرتے ہیں اس میں تلسی کی پرکرمہ کرنا بہت ہی زیادہ اتم مانا جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دو دوستو کہ ان ماہ میں ویسے تو مانس مدیرہ ہمیں کبھی بھی سیون نہیں کرنا چاہیے کینٹو کھرمانس ماہ کیونکہ ہمارا پونی کا ماہ ہوتا ہے اس میں پوجا پارٹ کرنی ہوتی ہے گنگا اسلان کرنے کا ماہ ہوتا ہے تو کھرمانس میں پورا پریاس کریں کہ کسی پرکار سے آپ یا آپ کے پریوار کا کوئی بھی ویکتی مانس مدیرہ کا سیون نہ کریں دوستو جب سے سوریہ برحسپتی راشی میں پرویش کرتا ہے تب ہی سے کھرمانس یا ملمانس یا پھر ادھکمانس سے شروع ہو جاتا ہے جیہاں دوستو ہندو دھائر میں یہ مہینہ شب نہیں مانا جاتا ہے اس لئے اس مہینے میں کوئی بھی نیا یا پھر کوئی بھی شب کاری نہیں کیا جاتا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویوہگر پرویش دل کو جب سے شب کاریہ کھرمانس کے مہینے میں نہیں کیے جاتے ہیں اور کیا کرنا ہے ہمیں جیہاں دوستو ان مہینوں میں پوجا آرادنا کرنی ہے بھگوان وشنوں کا صدیب ہی نام لیتے رہنا ہے ان کے منتروں کا اوچرن کرنا ہے گھر میں اگر سب پریوار آپ شام کے سمیں پوجا کر سکیں تو بہت ہی اتب مانا چاہتا ہے گھر میں پوجا نوشے ہی کریں ساتھی ساتھ آپ کو تلسی میں گھی کا دیپک جلانا ہے صبح کی جو آپ پوجا کرتے ہیں اس سمیں آپ کو تلسی کی گیارہ پرکرما لگانی اگر آپ کسی بھی پرکار کے کسٹ سے گزر رہے ہیں لمبے سمیں سے کوئی کسٹ آپ کے پریوار پر ہے کوئی آپدہ ہے تو وہ ان کھرمانس میں دور ہو جائے گی پورے کھرمانس میں جب بھی آپ کو افسر ملتا ہے تو دانپونی کا کاریہ آپ اوشے ہی کریں بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے گنگا اسنان کا بہت بڑا محتفی دوستو تو گنگا اسنان آپ ضرور پریاس کریں پورے کھرمانس میں آپ جتنے زیادہ زیادہ گنگا اسنان کر سکتے ہیں وہ آپ اوشے ہی کریں سورے کو جل جرور چڑھائیں جیہاں دوستو سورے کو جل چڑھانا بہت ہی اتب مانا جاتا ہے جیون میں ساری خوشیاں ملتی ہیں منوشے کی کوئی بھی اگر دوش ہیں کوئی بھی اگر دوش یہ دیا آپ کی ہیں تو آپ کھرمانس کے مہینے میں اگر سورے کو اپنے رنتر جل چڑھاتے ہیں تو وہ بھی اگر دوش آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ کھرمانس کا مہینہ کب سے کب تک چلے گا جیہاں دوستو اس ورش چودہ دیسمبر سے چودہ جنوری تک پورے ایک مہینہ کھرمانس چلے گا اس کے بعد پندرہ جنوری کو مکر شنکرانتی پر منایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے اچھے دن شروع جاتے ہیں یعنی کہ اس کے بعد آپ شب کاری کتھی انوصار کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے پورا ویڈیو دیکھا اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے واد انت میں آپ لوگ کمنٹ میں جے شریحری یا جے شریحری ویشنو لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں تو میترو آشاء کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو اور آج کی جانکاری آپ کو عوش ہی پسند آئی ہوگی یدی آپ کو جانکاری پسند آئی ہونا تو ویڈیو پہ ایک لائک ضرور کر دیجئے گا آپ لائک کروگے تو باقی بھگت جنور کو بھی ان دنوں کا مہتو عوش ہی پتا چلے گا تو ویڈیو کا ایک لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اسی پرکار سے بنا رہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بہت جلد ملتے ہیں نئے ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ بھگوان شریحری آپ کے سمسط منو کامنا ہے پورنک کریں